یوں تو آپ نے جیل کی زندگی کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کبھی ریکرز جیسی جیل کے حالاتوں کی خبر آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی نیو یورک شہر کی یہ ہے سب سے پرانی بڑی اور ہترناک جیل ہے اس جیل میں قیدیوں کے لیے تو رہنا مشکل ہوتا ہی ہے لیکن ساتھ میں جیل کرمچاری اور پولس والوں پر بھی اس جیل کا کہر ٹوٹتا ہے ریکرز جیل میں ایک سے بڑھ کر ایک قیدی نواز کرتے ہیں پھر چاہے چھوٹے موٹے چور ہو یا پھر سیریل کلر ہی کیوں نہیں ہو ہر شرینی کے قیدی یہاں مل کر اس جیل کو ایک نرک بنا دیتے ہیں آخر کیا ہے یہ ریکرز جیل چلیے قریب سے جانتے ہیں ریکرز جیل آج کل کی بنی کوئی جیل نہیں ہے یہ سالوں پہلے سے ہے اصل میں ریکرز شروعات میں کوئی جیل نہیں تھی بلکہ یہ ایک آئیلنٹ تھا تب یہ زمین پوری طرح سے ویران پڑی ہوئی تھی کوئی اس کا استعمال کرنے آگے نہیں آیا بعد میں اسے کورا دان بنا دیا گیا شہروں کا سارا کچھا یہاں پر پھنک آ جانے لگا اسی بیچ نیو یورک میں جرم اپنے اپھان پر تھا ہر گلی میں گروہ بنے ہوئے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہاں ہوتی تھی لڑائیاں پولس مجرموں کو پکڑتی تو تھی لیکن ان کی سنخیہ اتنی تھی کہ ان کے لیے جیلیں چھوٹی پڑنے لگی اس وجہ سے سرکار نے سوٹا کیوں نہ ریکرز کے ویرانے میں ان مجرموں کے لیے بڑی جیل بنائی جائے جیل کا پرستاو تو سب کو پسند آیا لیکن پھر بھی اسے بننے میں کئی سال لگ گئے جیسے ہی جیل بن کے تیار ہو گئی سرکار نے مجرموں کو وہاں بھیجنے کا اعلان کر دیا پولس کا کام بس اتنا تھا کہ انہیں خطرناک قیدیوں کو اس جیل کے اندر بنائے رکھنا ہے ریکرز جیل میں نہ تو کوئی کانون تھا اور نہیں کوئی کانون کی پروہ کرنے والا سب وہاں پر اپنی مرضی کے مالک تھے جیل میں قیدی ابھی آئے ہی تھے کہ انہوں نے وہاں پر اپنا آتنک شروع کر دیا خون خرابہ مار دھار تو جیسے کی ریکرز جیل کے قیدیوں کی آدت سی بن چکی تھی کوئی بھی کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر رہا تھا موت کی سوئی آخر کس پر آ کے رکھے گی کوئی نہیں جانتا تھا ریکرز میں جب بھی قیدیوں کا جھونڈ آمنے سامنے آتا تھا تو کچھ نہ کچھ بڑا کانڈ ضرور ہوتا جیل کے باہر تو پرشاسن کا جور چلتا تھا لیکن جیل کے اندر قیدیوں کی بھیڑ کے آگے کئی بار وہے بھی پست پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس جیل سے جڑا ہر ویقتی کسی نہ کسی روپ سے ڈپریشن میں آ جاتا ہے کیونکہ یہاں کی زندگی بہت ہی زیادہ کٹھن ہے پرو جانا قیدیوں کو ایسے منظروں سے گزرنا پڑتا ہے جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ایسا ہی کچھ ہوا تھا کلیپ رووڈر کے ساتھ کلیپ مگرہتز ایک سولہ سال کا بچہ ہی تھا جب ایک ساتھی نے اس پر چوری کا الزام لگایا پیسوں کی کمی کے کارن کلیپ بھیل نہیں لے پایا اور کیس کی کاریواہی ختم ہونے تک اسے ریکرز جیل بھیج دیا گیا جیل میں کلیپ نے وہ بھی رہم دنیا دیکھی جو باہر اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی کلیپ کافی چھوٹا تھا اس لیے ہر کوئی جیل میں اس کے ساتھ منمانی کیا کرتا تھا پولیس کرمی ہو یا پھر قیدی سب نے کسی نے کسی روپ میں کلیپ کو پریشان کیا جیل میں رہ کر کلیپ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اس کا کیس بھی تین سال تک چلتا رہا تین سال بعد جا کر کلیپ پر لگے الزام جھوٹے ثابت ہوئے اور اسے جیل سے باہر لیا گیا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی جیل سے باہر آ کر کلیپ ڈپریشن میں چلا گیا اور تھوڑے ہی دن بعد اس نے آتمہتیا کر دنیا کو الویدہ کہہ دیا ریکرز جیسی جیل کو دیکھ کر سچ میں ہر کوئی کہے گا کہ یہ دھرتی پر نرک ہے جہاں کسی کو نہیں پتا کب موت آ جائے ایسی جگہ پر شاید ہی کوئی جانا چاہتا ہوگا ریکرز جیل کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں کمین سیکشن میں بتائیں موسیقی